نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنکر شرما تو روس اور یکرین کی بھی 27 دن ہو گئے ہیں اور لگاتار فیدھانس کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور دونوں دیشوں ایک طرف سے اپنے اپنے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یکرین اور روس کی جنگ سے جڑی نو بڑی خبریں اس وقت کی کون سی یکرین کی فوج نے کیو کے سبا پر ایک بار پھر سے کنٹرول کر لیا ہے تو یکرینین آرمی نے بھیشن سنگھرش کے بعد مارکیو میں بھی رشن آرمی کے پیر اکھار دیئے وہیں کیو کے نورت ویسٹ کے پرمک ہائیوے کو بھی یکرینین آرمی نے بلوک کر دیا ہے ہاستو میل میں یکرینین آرمی اور رشن فوج کے بیج بھیشن جنگ ہوئی اس علاقے میں رشن آرمی کی بمباری سے پورا علاقہ تحس نہس دکھائی دے رہا ہے ہاستو میل سے تباہی کی لیٹسٹ سیٹلائٹ تصویریں سامنے آئی ہیں روس کے نزنی نوف گورود علاقے میں ایک وائلڈ ڈیپوم بھہنکر آگ لگ گئی آگ کی لپٹے اور دھوئے کا گبار کئی کلومیٹر دور سے نظر آیا آگ کی وجہ کا خلاصہ نہیں ہوا ماریو پول میں بچوں کو ایویکویشن کر رہی بس پر رشن آرمی نے اٹیک کر دیا روسی فائرنگ میں چار بچے گھائل ہوئے یکرین کی سنسد ورخوفنا رادہ نے پرشاسن کے حوالے سے بچوں کے بس پر روسی حملے کا دعویٰ کیا ہے یکرین کی سنساد ورخ نوفا رادہ نے پرشاسن کے حوالے سے کہا کہ گرین کوریڈور کے ذریعے جانے فائل لگا تھا روسی حملوں کا شکار ہو رہے ہیں ماریو پول میں رشن آرمی محلان اور بچوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے روسی حملوں کی وجہ سے بڑی سنکھیا میں لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں وہیں لاکھوں ناغریکوں نے یکرین سے پلائن کیا یکرین کے خلاف جاری بناشک یود میں روس کے دس ہزار سے زیادہ سینکوں کی موت ہوئی ہے یود میں روس کے سولہ ہزار سے زیادہ سینک گھائل ہوئے ہیں روس کی پرو گورنمنٹ ویب سائٹ نے ڈیٹا چھاپ کر ڈیلیٹ کر دیا ڈیلی میل کی رپورٹ سے روسی سینہ کو ہوئی بھاری شتی پر سنسنکھیز خلاصہ ہوا ہے ایک مہینے کے اندر روس کے لیے یود میں اب تک کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے یکرین یود رشن آرمی کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بن گیا ہے پروہ دیشکی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر